خریدداری ہوئی ہے شورٹ کوری نہیں صرف خریدداری ہوئی ہے سولہ سو پچاس تک آگیا ہے شیئر کل کی اڈجسمنٹ کے بعد بھی آج سیہ کرنا ہے سر لانگ پوزشنز ہی رکھنے چاہیے ابھی ایک پیچھے تین دنوں سے یہ کنسسٹنٹلی اوپن بلیو سکای ٹیریٹری میں ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے اور تھوڑا سا کنسلیڈیشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کے ابھی سٹاپ لوسز قریباً سولہ سو پندرہ کے قریب ہونے چاہیے لانگ پوزشنز رکھنے چاہیے اور میرا ماننہ ہے کہ یہ ایٹین فٹی ایٹین ایٹی کے لیویلز آپ کو ایک دیڈ اپتے کے اندر دیکھنے کو مل جائے چاہیے ٹھیک ہے کرن جی ایک سو انساٹ کے آس پاس اوہین جیسی خریدنا ہے کیا اوہین جیسی ٹریکشن تو کافی سٹرونگ ہے اچھا سپورٹ وان پیٹی سکس کے قریب ہے تو وان پیٹی فور وان پیٹی تری کے سٹاپ لوسز کے ساتھ بلکل خریدا جا سکتا ہے اور جس دن یہ سٹاپ قریبن وان سکسٹی تری نکل جائے گا تب ایک اور ایک بڑی کنوکشن کی کال آئے گی جہاں پہ ہمیں میں کہہ سکتا ہوں کی وان سیمٹی سیمٹی سیمٹ سے لے کے وان ایٹی ٹو کے ٹارگیٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اوہین تینوں میں سے آپ کو شورٹ کیا کرنا ہے تینوں کے تینوں شورٹی کرنا ہے ہاں بلکل سارے کے سارے چارٹس رزیسٹنس کے بہت نزدیک ہے اور ایچ پی کا جو ڈبل ٹاپ ٹو نائٹی ٹو کے قریب ہو چکا ہے تو اس کا کنفرمیشن جب ٹو 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 ٹب ہوگا پر میرا منہ ہے کہ ابھی کے لیے بلکل شورٹ کر کے چلنا چاہیے ٹو نائٹی ٹو نائٹی ٹو نائٹی جی کے سٹاپ لوسز کے ساتھ ایچ پی سیل میں میں مانتا ہوں ٹو 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 کے لیولی کو مل جانی ہے بی پی سیل کی بات کریں تو بی پی سیل میں میرا ماننا ہے کہ جو ٹری نائٹی نائن ٹو Electronic کے لیول سے ان کے اوپر آپ کا سٹاپ لوس ہونا چاہیے آپ کے ٹاگیٹس کریباً ٹری اٹی ون سے ٹری سیوری نائن گے اور آئی او سی کے چارٹ دیکھتے تو آئی او سی میں بھی ایسے ہی کچھ دیکھنے ہو مل رہا ہے 164 کا stop loss رہے گا ٹارگیٹس کے لئے 150 148 کے روز دیکھنے ہو مل جانے چاہیے انفوسیز آج دیکھئے ٹی سیس نے ایک بار انفوسیز دکھائیں آٹھ روپے کی مضبوطی ہے یہ شیر آج کے لئے لینا ہے آج یا ج پیسے بنانے ہیں کتنے پیسے بن جائیں گے ٹارگیٹ رہے گا قریباً 769 سے 772 یہ ٹارگیٹ کے رینج رہیں گے اور اس لانگ ٹریڈ کے لئے آپ کا stop loss رہے گا 758 کا 5% کمجور ہے 5% اس کا بڑا ہے کیا کرنا چاہیے رینج یا ٹریڈ اگر آپ دینا چاہے نہیں میرا پانے کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے قریباً آٹھ دس ٹریڈ سیچنز میں 594, 595 کے لئے سے ایک اچھا bounce back دیکھنے ہو مل رہا ہے ابھی بھی آج کا بھی لو دیکھیں تو قریباً آج کا لو بھی قریباً اونی لیول سے ایک bounce back دیلتا نظر آ رہا ہے لو قریباً 594 کا دیکھت دیلانے کے بعد ایک اچھی move وہ دیکھنے ہو مل رہی ہے تو اس مکس ٹرینڈ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کرنا چاہیے پر 590 اگر نکل جاتا ہے تو بلکل short positions بنانے چاہیے اور 612 کے اوپر تیجی کی positions بنانے چاہیے یہ make or break levels رہیں گے دیکھیں ایکچولی شیر اس لئے جاتا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے سیلز کا نمبر تو ٹھیک ہے اپنے حساب سے کیونکہ اس کے اندر ایک چینل ڈاؤن ٹرینڈ کا بنا ہو تھا آج volume کے ساتھ تھوڑا gap بھی بنا اور کھلا بھی ہے پروانکرا سکرین پر رکھیے 77 پہ میں بھی کر رہا ہے کام کا ابھی کیا کرنا ہے اس کے اندر یہ ایک بڑے move کے لئے تیاری کرے گا یعنی کی 82 85 کے لئے لے لیں اس کو gap بھی ہے volume بھی ہے اور چینل کا reversal بھی ہے بلکل بہت ہی perfect stock چنائے آپ نے اور سپٹیمبر 2018 سے اگر سارے lows جوئن کرتے ہیں ڈیلی چارج پہ تو ایک higher bottom بنتا نظر آ رہا ہے اور اوپر میں میرا ماننے کی 83 83 85 یہ ایک بہت بڑا رزیسٹنس ہے تو یہ ٹارگٹس مان کے چلنے چاہیے 83 سے 85 کا اور ابھی جو اگر بائی کرتے ہیں تو 75 کا stop loss رہے گا یعنی stop loss بہت نزدیک ہے ٹارگٹ کافی اچھے دیکھنے کو ملیں گے ڈیلی چھے مینے کا ٹارگٹ رہے گا یہ view رہے گا یہ stop پہ بائی کر کے چلنے چاہیے ویگارڈ ویگارڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیڑ سال سے ایک ٹرائنگلیر پیٹن میں ٹرائنگلیر پیٹن میں ٹرائنگلیر پیٹن کے بہت نزدیک ہے ابھی بائی کر کے چلنے چیئے آپ کا stop loss دو سو چھے کا رہے گا ٹارگٹ کریبا دو سو پچھتر سے لے کے تین سو کے لیول آپ کو چھے مینے کے اندر دیکھنے کو مل جانے چاہیے ویگارڈ کے اندر کا رہے خریدار لیکنے چھے مینے کے ٹارگٹ ہے اور بھڑے ٹارگٹ آپ کو دیکھتے ہو مل رہے ہیں وی گارٹ اس پہ آپ دہر دکھیں آپ دو سو ساٹھ کہہ رہے ہیں آپ کتنا کہہ رہے ہیں ایک بار کرن جی واپس سے کنفرم کیجئے ٹارگٹ کو 275 سے 300 کے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے ہو ملیں گے سٹاپ لوس رہے گا دو سو پانچ کے دو سو پانچ کا سٹاپ لوس اس کے بھیل کے چارٹس تھوڑے لمبے والے دیکھئے چھے مہینے بارہ مہینے والے خریدنا چاہیے بلکل آنے جی لمبے چارٹس پہ اس نے ایک ڈبل بارٹم پیٹن فارمیشن کیا ہے ساٹھ روپے کے لیویلز پہ جو کہ ایک ٹرینڈ لیورسل پرائز پیٹن ہوتا ہے اس کا پہلا ٹارگٹ جو نکل کے آتا ہے ٹیکنکلی وہ آتا ہے 92 کا تو 92 کے پہلے ٹارگٹ آپ کو اگلے تین سے چار مینے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے اور جو فالنگ چینل ہے اس کی ٹرینڈ لینگ ویلیو قریباً 88 کے قریب آتی ہے سو 88 to 92 یہ بہت بڑا سپلائی زون رہے گا پر یہ ایک بار نکل جائے تو پھر اس میں بہت بڑا مومنٹم دیکھنے میں ملے گا تو میرا ماننا ہے کہ ابھی بائے کر کے چلنا چاہیے 88 سے 92 کے پہلے ٹارگٹ اور اس کے بار واپس ایک بار ریویو لے لیں گے